آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے میں نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا مجھے بہت پشتاوا ہے میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں اور وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن خلا کے لیے راضی نہیں ہوں گا ایسے میں کیا کیا جائے یہ غالباً کسی بہن کا سوال ہے تو سب سے پہلے تو میں اس بہن کو اور جیسی تمام بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان چکروں میں نہ پڑیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر کبھی شادی نہ کریں ماں باپ جب تک ان کی مرضی آپ کی مرضی کے ساتھ شامل نہ ہو ہمیں نہیں کہتے کہ آپ اپنی مرضی نہ رکھیں آپ اپنی مرضی بھی رکھیں لیکن ساتھ میں ماں باپ کی مرضی بھی شامل کریں تو آپ کا اور ماں باپ کا جہاں اتفاق ہو جائے وہاں شادی کریں لیکن ماں باپ سے بغاوت کر کے شادی نہ کریں کیونکہ اکثر ایسے شادیوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو پڑھنے کو مل رہا ہے یہ ایک کیس نہیں ہے اکثر ایسے کیسز میں یہی ہوتا ہے جو لوگ بھی اپنے ماں باپ سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں یاد رہے کہ ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ یہ لوگ بھاگتے ہیں اس کے نظر میں اس کی ذرہ برابر بھی قدروں کی ایمت نہیں ہوگی وہ زندگی بھر اس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے جس عورت کا مائکے سے کنیکشن نہ ہو تو اس عورت کے لیے شہر کے دل میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی سے اپنا احترام چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں تو آپ کی شخصیت ہونی چاہیے آپ کے اندر وزن ہونا چاہیے جب تک آپ کے اندر وزن نہیں ہے مضبوطی نہیں ہے کون آپ کی عزت کرے گا آدمی ہو یا عورت ہو تو ایک عورت اپنے ماں باپ سے جھگڑا کر کے آئی ہے آدمی تو جھگڑا نہیں کرتا کوئی لڑکا تو ماں باپ سے بھاگتا نہیں وہ تو ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا لڑکی کو اپنے ماں باپ سے بزن کر کے لاتا اور زندگی بھر اس کو پریشان کرتا تو یاد رہیں کہ ایسی شادیاں اکثر ٹوٹ جاتی تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ شادی ویسے بھی درست نہیں ہے یعنی شران بھی درست نہیں ہے باپ ولی ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے یہ شادی ویسے بھی غلط ہے اس کو رینو کرنا چاہیے اور آگے ہے کہ اپنے شاد سے خولہ لینا چاہتی ہوں اور وہ مجھے دھمکی دیرہ میں مر جاؤں گا خولہ کے لئے راضی نہیں ہوں گا تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں پہلے بھی آپ بار بار اس اسٹیس سے یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ جس طرح سے مرد اگر طلاق دینا چاہے تو عورت نہیں بول سکتی میں تمہارا طلاق نہیں لیتی میں طلاق لینے پہ کبھی راضی نہیں ہوں گی ٹھیک اسی طرح سے اگر عورت خولہ لینا چاہے تو شہر کبھی نہیں بول سکتا کہ میں تمہیں خولہ دینے پہ راضی نہیں ہوں اگر وہ شرافت کے ساتھ خولہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دے رہا ہے تو قاضی بیچ میں مداخلت کرے گا اور اس کی بیوی کو الگ کر دے گا تو یہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خولہ لینا چاہتی ہے تو شہر سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی ہے بلکہ وہ اپنا ایک ڈیسیزن اور اپنا ایک حق استعمال کر رہی ہے اپنا ایک فیصلہ لے رہی ہے اور یہ فیصلہ شہر کو ماننا ہی ماننا ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتا تو وہ چلاتا رہے اس کے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جیسے اگر یہ شہر کہے اپنی بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اب بیوی چلاتا رہے میں طلاق نہیں لیتی تو کیا یہ کہہ دینا سے طلاق نہیں پڑے گی طلاق پڑے گی ایسے ہی بیوی کہہ دیں میں تیرے ساتھ نہیں رہتی مجھے کھلا چاہیے اور قاضی کو بیچ میں لے آئے تو یہ شوہر چلاتا رہے چلاتا رہے چلاتا رہے میں کھلا نہیں دیتا اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا قاضی فیصلہ کر دے گا اور یہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں